بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں لے کر آج کی ہوں آپ کے لیے بہت ہی سپیشل بلوچی چکن ہانڈی کی ریسپی تو جلدی سی کر لیتے ہیں اپنی ریسپی کو سٹارٹ بینہ ٹائم ویسٹ کیے تو یہاں پر میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کر دیا ہے ایک کڑاہی میں تو یہاں پر جو میں نے چکن لیا ہے بونلیس چکن یوز کیا ہے 700 گرامز ہے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک ایک انچ کی کیوں میں نے اس کو کٹ کیا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کے تھوڑا بڑا بھی کٹ کر سکتے ہیں تو آئل درم ہو چکا تھا تو ایڈ کر دیا ہے اپنا بونلیس چکن جو میں نے 700 گرام لیا ہے اس کو اتنا کوک کریں گے جب تک کہ یہ اپنا چینج نہیں کر لیتا ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دیں گی ون ٹی سپون سالف اور اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل کی ایک بلوچی چکن کی ہانڈی میں آپ لوگوں کے ل دیکھ رہی ہوں تو آپ لوگوں نے یہ ضرور ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے اور ساتھ ہی سائے تک اگر آپ لوگوں نے میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے جا کر میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو یہاں میں ابھی میں نے ایڈ کر دیا ہے ون ٹی بل سپون بھر کے جنجر اور گارلی کا پیسٹ تو اس کے ساتھ بھی ہم اس کو ایک دو منٹ کے لیے فرائی کر لیں گے چکن جو ہے لسن اور اڈرک کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی ہو چکا تھا تو ابھی میں اس میں ا دیا ہے تھوڑا سا ہوت وارٹر پانی اٹ کر کے ہم اس کو ڈرائی ہونے تک کوک کریں گے اور ابھی میں اس میں اٹ کر دوں گی کرین چلی جو کہ میں نے لی ہیں آٹھ حدر چار کو میں نے کٹ کر لیا ہے اور چار کو میں ثابت ہی اٹ کر دوں گی اور ہاف تی سپون چلی فلیکس ہاف تی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہاف تی سپون سے بھی کم میں نے حلدی پاورڈر اٹ کیا ہے ون ٹی سپون ہشک دھنیا پاورڈر اٹ کیا ہے یہی تمام مسائلے اسٹیج پر جائیں گے اور اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور ان مسائلوں کے ساتھ ہم چکن کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو ایک سے دو منٹ ہو چکے ہیں تو ابھی اسٹیج پر میں نے تین سے چار عدد میڈیوم سائز کی تمامٹر لیا ہے جن کا میں نے پیسٹ بنا کر اس میں اٹ کر دیا ہے تو ٹماٹروں کو ہم نے چکن کے ساتھ اس ٹائم تک کرنا ہے جب تک کہ ٹماٹروں کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا تو یہاں پر دیکھیں کافی حد تک ٹماٹروں کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے بہت اچھی گریوی بن چکی ہے اور ہم نے چکن کو بھی اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اسٹیج پر میں اٹ کر دوں گی ہاف کپ جتنا دہی جس کو میں نے پھینڈ کر اٹ کیا ہے دہی اٹ کرتے ساتھ ہی ہم چمچ جو ہے وہ فورن سے چلانا سٹارٹ کر دیں گے تاکہ دہی جو ہے وہ پھٹے نہیں اور گریوی ہماری بہت ہی سمودھ سے بنے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چمچ میں مسلسل چلا رہی ہوں فلیم کو اگر آپ چاہیں تو لو بھی کر سکتے ہیں تو دہی ڈال کر بھی ہم اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے تو اسٹیج پر میں اٹ کر دوں گی ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون کسوری میتھی اور ون ٹی بل سپون میں اس میں اٹ کر دوں گی کوئی سا بھی کڑاہی مسالہ آپ اٹ کر دیں یہ سیکرٹ انگریڈینٹ ہے اس ریسپی میں تو اس سے بہت زیادہ زبردست جو ہے وہ فلیور آئے گا آپ کو اس ابھی کڑاہی مسالہ اس میں اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی جگہ جو ہے وہ اچاری مسالہ بھی ون ٹی بل سپون اٹ کر سکتے ہیں تو مسالہ یہ جو اٹ کیے ہیں ان کو ڈال کر ہم اچھی طرح سے ایک منٹ کے لیے گوک کر لیں گے تو تھوڑی سی میں شائن دینے کے لیے ابھی اس میں اٹ کر دیا ہے ٹو ٹی بل سپون آئل اور اس کو ہم بھون لیں گے اچھا مجھے جو ہے اس کی گریوی بہت زیادہ ٹھیک لگ رہی تھی تو میں نے کیا کیا اس نے ون کپ ہوت واتر اٹ کر دیا ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی گریوی جو ہے وہ بن جائے تو یہ دیکھیں اس کو بھی ہم نے اس وقت تک کرنا ہے جب تک کہ اوپر آئل آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتا تو ابھی اس سٹیج پر میں اٹ کر دوں گی 3 ٹی بل سپون تھک کریم کے کریم اٹ کر کے ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ کڑاہی بہت ہی زیادہ مزے دار تیار ہوئی تھی کلچے کے ساتھ روگنی نان کے ساتھ گارلک نان کے ساتھ اس کو سرف کریں بہت ہی زیادہ مزے کا لگے گا ایون آپ گھر کی چپاتی کے ساتھ بھی اس کو سرف کریں گا سکتے ہیں سیلڈ اور چٹمی تو یہاں پر اس کو ہم سرف کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں مٹی کی میں نے چھوٹی سی ہانڈی لے لی ہے اس میں ٹو ٹی بل سپون آئل اٹ کر دیں گے ون ٹی بل سپون بٹر اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اچھا مٹی کی ہانڈی کو میں نے پہلے سے ہی گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں آئل اور بٹر ڈالا ہے اچھا ادھر میں جولین کٹی ہوئی ادھرک ہر دھنگا اور ہری مرچیں اٹ کر دیں گے کٹی ہوئی اور اس کو ہلکا سا ہم مکس کر لیں گے تو دوسری سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں بٹر بھی جو ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو رہا ہے تو ابھی جو ہے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے بلوچی ہانڈی مٹی کی ہانڈی میں اچھا گھر پر جب ہم ریسٹرن سٹائل کی طرح سرکتے ہیں تو وہ بہت ہی مزے کا اور ایسے لگتا ہے کہ ہم باہر بھی بیٹھ کر کھانا کار رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کی جو ہے وہ دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے اور سوچے کھانے میں یہ کتنے مزے کی ہوگی باقی ساری چیزیں چھوڑیں بس اس کا ساؤنڈ چیک کریں بہت ہی زیادہ زبردست لگ رہا ہے سیم ایسے ریسٹرن سٹائل جیسا ہی فیلنگ آ رہی تھی تو ساری بلوچی چکن ہانڈی میں نے مٹی کے ہانڈی میں ٹرانسفر کر دی ہے حالانکہ بنایا میں نے اس کو کڑاہی میں ہے لیکن اس کا نام بلوچی ہانڈی ہے اور اس کو ہم سیر بھی ہانڈی میں ہی کریں گے تو یہاں پر اوپر میں نے ہرا دھنیا جولین کٹ کی ہوئی ادرک اور تھوڑی سی میں نے کریم اٹ کی ہے یہاں پر دیکھیں یہی اس کا فائدہ ہے کہ یہ کافی دیر تک مٹی کی ہانڈی میں چیزیں گرم رہتی ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی اس میں بوائل آ رہے ہیں اور کھانا جو ہے وہ ہمارا کک ہو رہا ہے ساتھ ہی ساتھ اور اگر تندور کی روٹی ہو ساتھ تو پھر تو کیا ہی بات ہے اگر آپ لوگ کو میری یہ بلوچی ہانڈی کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جاتے جاتے میری چینل کو ضرور آپ دکھوں نے سبسکرائب کرنا ہے بہت سے لوگ میری ویڈیوز کو واش کرتے ہیں بہت وہ میری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز ایک ہمبر ریکویسٹ ہے جاتے ہوئے جب میری ریسپی کو واش کریں تو جاتے ہوئے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں یہ بالکل فری ہے کوئی پیسے نہیں لگتے اور لائک کرنا آپ لوگوں نے نہیں بلنا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے اوکے اللہ حافظ و میں رکھیں آپ ملتے ہیں انشاءاللہ اچھی سی ریسپی کے ساتھ